اچھا ہم نے سیکھنا ہے آج ہی سیکھنا ہے تعلیم کی بھی ضرورت نہیں ہے سر شروع کان سے کریں کتنے لوگ ہیں کے ذہن میں یہ سوال آ چکا ہے میں یہ پوری کنورسیشن کا پرپس دیتا ہے کہ پہلے سوال آ جب سوال آتا ہے نا تو سیکھنے کی ایک کیریوسٹی ساتھ لے کے آتا ہے اور اس سوال دماغ میں لائے بغیر اگر آپ کو ٹیچر سکھاتا ہے تو وہ آپ کو امپیکٹ نہیں کرتا تو میں چاہتا تھا یہ سوال آپ کے مائنڈ میں آیا ہے کہ ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہے دیکھو آپ نے سیکھنا ہے یوٹیوب سے آپ نے سیکھنا ہے چھائٹ جی پی ٹی سے آپ نے سیکھنا ہے کریش کورسز جو انٹرنیشنل یو ڈیمی کورسیرہ کے کریش کورسز ہیں گو آؤٹ انٹرنیشنل ایکسپوریر لے تو آپ نے کرنا ہے کہ سب سے پہلا سٹپ ہوتا ہے اے آئی سیکھنے کا کہ آج آپ کو میں انسائنمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ نے ریسرچ کرنی ہے کہ اے آئی کیا ہے سمجھنا ہے پھر اب اے آئی کے سمجھنے کے بعد آپ نے سرچ کرنی ہے کہ اے آئی جو ہے اس کے اندر کیا بن سکتا ہے کیا بن چکا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے آج جا کے اپنے سوشل میڈیا پیجز میں سے سارے ایرریلیونٹ انٹرٹیننگ کانٹنٹ کریٹر کو باہر نکالیں اور انٹرنیشنل کریٹر جو اے آئی کے اندر کام کر رہے ہیں ایڈیوانسمنٹ کر رہے ہیں کچھ ایسے پیجز ہوتے ہیں جو جب بھی کوئی نئے ٹول آتے ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں اس کے ڈسکرپشن دیتے ہیں ان کو اپنے پیجز میں شامل کر رہے ہیں اب جب بھی دنیا میں کوئی ٹول بنے گا تو آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے وہ کیسے بنا اس کے پیچے کیا لگا وہ کیا کر سکتا ہے وہ ٹول کیا کر سکتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تو کیا ہوگا کہ آپ کا برین میں اے آئی کا ایک سپوئیر بیلڈ ہونا شروع ہوگا ادھر سے اے آئی کی دیفنیشن بیلڈ ہو ادھر سے ایک سپوئیر بیلڈ ہوا اب جب اے آئی کا ایک سپوئیر بیلڈ ہونا شروع ہوگا تو ساتھ ہی ساتھ آئی ڈیاز آنا شروع ہو جائیں گے کسی نے کہا فور ایکزیمپل کتنے لوگوں کو پتا ہے میں آپ کو ابھی ایک آئی ڈیا دیتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی بھی ایک ہزار صفوں پہ مشتمل کتاب کی سوفٹ کاپی دیں پی ڈیاف دیں تو ایک ہزار صفوں پہ مشتمل میں آپ کو کتاب دیتا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں پڑھی اور اس میں سے پانچ سو صفے پہ جاتا ہوں ہاف میں جا کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں تین منٹ کتاب کے دینے کے تین منٹ بعد کتنے لوگ تین منٹ میں پانچ سو صفے پڑھ سکیں گے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو مجھے اس پانچ سو میں صفے پہ جو سوال کا جواب ہوگا وہ دے پائیں گے زیرو I can do that you give me any book چاہے وہ دس ہزار کتابوں کی ہے میں آپ کو تین منٹ کے اندر اس کتاب کے کسی بھی پیج پہ کسی بھی سوال کا جواب دے سکتا ہوں how about that you want to understand the power of AI I have developed that software you take that book you upload it to my system I created a system called Irfan GPT میں نے اپنا GPT بنائیا جو میں لانچ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے you will go and question type کریں گے آپ جو میرے دماغ میں ہے وہ میرا GPT آپ کو بتائے گا اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ اس ٹاپک میں میں نے ایک سال پرانی ویڈیو ریکارڈ کیا یو ٹیو پہ پڑی ہے یہ بھی دیکھ لو and it is live اور بنانے میں تین دن لگے this is the power of AI مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میں میں I am under panic attack جب میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے کتنا دور ہیں آپ لوگوں کے لئے یہ چیز ایک magic ہے right but this is just another clerical work in AI world you see the gap آپ اس بک کو ایک ہزار سفی کی کتاب لیں میں آپ کو GPT بنا کر دیں اس میں اپلوڈ کریں پھر اس سے ٹائپ کر کے جو مرضی پوچھنا پوچھیں آپ بتائیں کہ آپ اپنا پورا سلیبس اگر GPT میں ڈال دیں پھر آپ کو پڑھنا ہی نہیں پڑے گا آپ پریسائیسلی اس سے جا کے پوچھیں کہ کیا 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 کیسے کیسے کرنا ہے وہ آپ کو GPT بن جائے گا ایک منٹ that is what hugging face is doing ایک وقت آنے والا ہے جب مرنے کے بعد انسان کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ وہ مر گیا I am telling you یہ بات آپ کو بہت جلتی سنس بنے گی what I can do the chat bot can do personal AI model آپ اس personal AI model سے جب آپ بات کرو گے تو وٹس اپ جیسا آپ کسی سے بات کرتے ہو وہ آپ کو جواب دیتے ہیں اس طرح سے personal AI model آپ کو جواب دیتا ہے لیکن وہ آپ نہیں ہوتے ہیں آپ یہ figure out بھی نہیں کر پاتے کہ آپ ہو یا نہیں ہو with the passage of time that is how the AI models are evolving so ten thousand صفحات مجتمل بک کو میں تین منہ میں پڑھ سکتا ہوں I can answer any question so یہ کیسے ہوا تو آپ کا step two جو میں نے آپ کو بتایا ہے exposure اپنی preferences بدلیں اپنے social میڈیا کو ریکنفیگر کریں اپنا thought پہ digital کو ریکنفیگر کریں اور اپنے آپ سے کہیں yes you can understand freelancing سے میں start کروں گا دیچے سے اوپر آتے ہیں freelancing بدل گئی ہے آپ میں سے بہت سے لوگ اب فک use کر رہے ہوں گا اور سنو ہوگا کہ اب فک نے 16 connects کر دی ہیں اب تو مطلب یہ ہے کہ bid کرتے ہو ہاتھ کامتے ہیں right میرے لئے وہ خوشی کی خبر تھی وجہ کہ جن لوگوں کو bid کرنا نہیں ہے تھی اور یہ سے باہر ہو گیا جہاں 100 لوگ bid کرتے تھے اب 10 لوگ کریں گے تو میرے لئے جیتنا آسان ہو جائے گا نا اب ایسا کیوں ہوا ایسا اس لئے ہوا کہ اب وقت پہ پہلے جب آپ proposal type کرتے تھے تو 30 سے 20 سے 30 منٹ آپ کو لگتے تھے چیٹ GPT آگیا اس نے وہ کام 1 منٹ میں کر دیا تو جہاں آپ 3 proposal ڈالتے تھے 30 ڈالنا شروع ہو گئے تو client جو end client تھا اس کے لئے number of proposals بڑھ گئے جس کی وجہ سے client کے لئے decision making مشکل ہو گئی client کو نلائک developers ملنا شروع ہو گئے client satisfaction level نیچے گرہ آپ وقت کو نقصان ہوا آپ وقت نے اس نقصان کو counter کرنے کے لئے connects کا rate بڑھا دیا تو technically AI نے آپ کا نقصان کر دیا اور اگر آپ expert ہیں اپنی field میں تو آپ ایسا تو proposal لکھیں گے نہیں آپ خود لکھیں گے تو وہ بات جو میں نے start میں کہی تھی کہ AI ہر field کے average and below average لوگوں کے لئے خطرہ ہے experts کے لئے نہیں وہ بہت دور کی بات ہے اور experts کون ہیں جو AI کو اپنے advantage میں use کرتے ہیں I have created an extension to write a proposal اپنی لکھ لی اپنے حساب سے کیونکہ میں اپنے حساب سے سوچتا ہوں تو میں نے کہا AI میرے حساب سے سوچیں you see that so آپ freelancing سے آج کافی لوگ باہر ہو چکے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہو رہا اب وقت آگے جا کے اس کو اور extend کر دے گا اور اب وقت اس وقت پاکستان میں by far the biggest freelancing platform اور اس سے آج ہماری 60% youth race سے باہر ہو گیا یہ خبر آئی کہیں آپ لوگ relate تو کر پا رہے ہو نا کہ کتنا مشکل ہو گیا آگے کیا ہوگا